بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان نے بلاخر فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کے اپنے خطاب میں سائفر کے معاملے پر سارے راز کھول دیں گے یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ اور اس وقت روکنے کے لیے سے دونے لگ چکی ہیں مراد سعید کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں شہریار افریدی کو اغوا کر کے کہاں لے گئے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ توشہ خانے میں جج دلاور ہمائیوں جو مرضی کر لے وہ عمران خان کو نائل نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کے ٹک ٹاک کی تیسری ویڈیو کہاں گئی یہ معاملہ کیا یہ کیوں اتنا بڑا ٹرینڈ بن رہا ہے اور اسد عمر کا سائفر کی تحقیقات میں شامل ہونے کا اعلان جو میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بات کی تھی بڑی اہم باتیں اور وقت آگیا مزید پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں لیکن اب تحریک انصاف جوائن کرنے اور دوبارہ واپسی کی زرداری اور پرویس خٹک دونوں کو سرپرائز ملا وہ کیا ہے اور بلاول کو امریکہ نے لال رنگ دکھا دیا لال جھنڈی سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی ٹک ٹاک کے حوالے سے ایکاؤنٹس کے یہ بہت پریشان ہے پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں پھر میں نے آپ کو ایک سروسمن جو سینیٹر نینون لی کے سابق ریٹائر جنرل عبدالقیوم ان کے بیان کا حوالہ بھی دیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے اب اس وقت پورے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی گفتگو کا سبب یہ ہے امران خان کی ٹک ٹاک کو روکنے کے لیے اور ان کا جو وہاں پہ کانٹینٹ ہے اس کی ریچ کو گرانے کے لیے تاکہ لوگوں تک نہ پہنچے انہوں نے مہرین سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ایک نئی پارٹی جو بنی ہے اس میں موجود جو لوگ ان کی سروسیز بھی لی جا رہی ہیں اور امران خان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے آپ کو بتا ہے چار دنوں میں چار ملین فالو یعنی چالیس لاکھ لوگ اور پہلی ویڈیو پندرہ کروڑ لوگوں نے دوسری ویڈیو سات کروڑ لوگوں نے دیکھی تو ایونکہ اس میں امران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو وائرل نہ ہو لی صرف اپنا اندیدار کروایا لیکن ہر ویڈیو میں جو اس وقت امران خان کی آرہی ہے وہ ریکارڈ توڑ لی ہے پورے سوشل میڈیا پر امران خان چھائے ہوئے اس لیے انہیں بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کا ہی کانٹینٹ ہے اسے روکنا ہے اس تیسری ویڈیو کو روکنے کے لیے انہوں نے جو امران خان کے خلاف آپ کو ہوتا ہے بیانیاں بنا رہے ہیں زد کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں امران خان کا یہ بیانیاں سوشل میڈیا پر روکنا ہے اور اس وقت آپ کو ہوتا ہے دنیا بھر میں وہ پندرہ فیصد یا بیس فیصد جگہ پر ویڈیو شو ہو رہی ہے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مختلف وی پین لگا کے مختلف ممالک میں دیکھیں کہ جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد ہے وہاں سے یہ ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں لیکن یہ شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے مفت کے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جانباز اس وقت لگے میں کہ یہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائے دیاری اور ہو سکتا ہے بینوں نے ملکی جلد معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے بہت سرے ممالک میں کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی طرح عوام تک اس کا پیغام نہ پہنچے مقابلہ بڑا سخت ہے اور ایک طرف رزاکار ہیں دوسری طرف پیڑ ہیں ایک طرف خان کے ٹائگر ہیں دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں اور کون چلاتا دیکھنا ہی ہے کہ ان میں سے جیتا کون ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے عجیب و غریب مقدمات لیکن جو آج توشہ خانہ میں جج ہمائیوں دلاور کی عدالت میں چلا یہ اپنی نویت کا ایک منفرد کیس اس کے جج جو ہمائیوں دلاور اس کے رشتہ دار اسے مستقبل میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بننے کی مبارک باد ابھی سے دے رہے ہیں وہ انہیں کہہ رہا ہے ابھی نہ دو ابھی مجھے پہلے عمران خان کو سزا سنانے دو مٹھائی شٹھائی بعد میں کھائیں گے یہ وجہ کہ اس جج کی ذرہ دیکھیا پرفارمنس کہ توشہ خانہ کیس جب شروع ہوا اس کی سماعت ختم ہوگی لیکن اس نے اس کی کاروائی جاری رکھی اتنا بہترین انصاف میرا ذاتی کیا ہے کہ عمران خان کی ٹیم کو فل فور بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ جج کرے گا کیا عمران خان ویسے آپ کو پتہ ہے عوام سے روزانہ خطاب کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ہمائیوں دلاور کی جو ہاؤسنگ سوسائیٹیاں ہیں اور اس کی جو فیس بک کی پوسٹ سینٹویٹر کی پوسٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور بار بار رکھیں اور اس کے ساتھ نے چاہیے کہ عالمی میڈیا پر عالمی اداروں پر اس بات کو اچھالا جائے کہ یہ ہو رہا ہے انصاف بلکہ میری اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست ہوگی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گی کہ برائے میربانی آپ بھی اپنی عدالت لگائیں اگر ایسا متصب جج اپنی عدالت لگا سکتا ہے تو پھر عوام کی عدالت تو ہر وقت موجود ہے آپ بیرونی دنیا کو ان کا یہ انصاف دکھائیں نو بجے سے لے کے شام تین بجے تک کیس چلا آدھے گھنٹے کی اس میں بریک تھی چاہیے الیکشن کمیشن کے دو گواہان بیان ریکارڈ کرنا ہے جج عمران حان کی وکیر خواجہ آرس کو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ ان گواہان پر اب جرہ کریں تین بجے کے بعد پہلے یہی جج مزاق اڑا رہا تھا کہ عمران حان کے وقلہ کی فوج آج نظر نہیں آرہی جو ہی ایک گواہ کا بیان ختم ہونا تو یہ چاہیے تو اس کے فوراں بعد جرہ کا موقع دینا چاہیے لیکن اس نے دوسرے گواہ کا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا اب جو وقاس ملک نامی پہلا گواہ اس نے جو بیان دیا کہ جو تحائف عمران خان نے فروخت کیے وہ کاؤنٹ میں جمع کرائی رقم اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے اب اس کے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اور بتاتا ہوں اس کے بیانات کی کہتا ہے جی پانچ قیمتی تحائف عمران خان نے ان پانچوں قیمتی تحائف کو مطلب جو تفصیلات الیکشن کمیشن کے فارم بی میں جمع کرائے یہ کس قسم کے نویت کے تحائف تھے یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان نے جو گوشوارے جمع کرائے اس میں یہ شخص کہتا ہے کہ غلط بیانی کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے گھٹیا انداز کی آپ یقین کریں آپ کو کئی دنیا میں آپ اپنی ذاتی گاڑی بیچتے ہیں مختلف کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں وہاں پر کوئی چیز بیچے کسی پیپ سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر لکھا ہوتے یہ فرنیچر ہے یہ مسلینیس آئیٹمز ہیں یہ گھریلو چیزیں ہیں یہ ذاتی اشیاں ہیں اس طرح آپ ٹیکس کے گوشوارے اگر دیکھیں تو اس میں بھی بڑے کالم بنے ہوئے وہاں پر اب کسی کو یہ پتا نہیں چال سکتا یہ بڑی معمولی سی کلتی ہے اب گھری اور جیولری کو آپ فرنیچر اور آئیٹم کی جگہ اپنے ذاتی استعمال کے اشیاں میں لکھ دیں ویسے گھری آپ کی اور جیولری ہوتی ہی ذاتی استعمال کے اشیاں ہیں لیکن مسئلہ کیا مسئلہ ہے ان کی نیت جنہیں اتنی بڑی بی ایم و ڈبلیو گاڑی بنا پیسوں کے دیئے نظر نہ آئے جنہیں پائن ایپل سے لے کر بیڈ شیٹیں اور بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیاں نظر نہ آئے کوئی پوچھنے والا ہو مریم نواز نے دیکھے توشہ خانہ سے لی بی ایم و ڈبلیو اپنے گوشواروں میں ڈیکلیئر ہی نہیں کی انہیں عام معافی دی جاتی ہے عمران خان نے گھڑی ڈیکلیئر کی لیکن غلط خانے میں صرف لکھ دی تو نہل کیا جائے یہ کیس کیا بنا رہے ہیں اب گواہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ توفہ جتنے میں خریدہ اتنے میں فروغ کرنا چاہئے بلکہ اسے تھوڑے سے بھی زیادہ پیسے نہیں آنے چاہئے اب آسف زرداری یا مریم نواز کی طرح مفت میں آپ لے جائیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اپنا توفہ بیچیں گے تو وہ پھر نہل پیسے دے کے بھی عمران خان کو انہوں نے کل گرفتار کرنا تھا بیسیکلی کا مقصد یہی تھا فیصلہ ہو چکا تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہ وکلا کیس اتنا بہترین تیار کریں گے زمانت ہو جائے گی اور عمران خان نے آج بڑی اہم ملاقاتیں کی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جو معاملہ آپ کو پتہ ہے سائفر گیٹ اس وقت چل رہے اس پہ امریکہ ناراض ہوگا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی امریکہ کے ساتھ پھڑا بنوا دیں اب عمران خان نے بڑا ایم بیان اسٹریلیا میں بھی آج پاکستانیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے بارے میں بات کریں مجھے پاور میں لائیں اس لئے عمران خان کو نہیں پرواقع امریکہ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے آپ انسانی حقوق اور جمہوریت کی پامالی کی بات کریں اور واقعی یہ ہم نے دیکھا بھی آپ دیکھیں سنم جعوید اب اس کا شہر تین مہینوں سے کالج سے چھٹی لے گا وہ اپنی بچی کو سنبھال رہا تھا اب جو ہی اس کا بتیجہ کالج سے نکلا اسے پولیس نے اٹھا لیا ملکہ یہ دنیا کا واحد قانون ہے ایسا ابن زیاد کے دور میں ہوتا تھا کہ جو غائب ہے اس کے حاضر کو آپ اٹھا لو پھر وہ طیبہ راجہ کا بھی ایک بڑا اچھا نوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس نے بس لکھا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نے کہا میری رگوں میں جو بہتا خون ہے یہ خان تیرا جنون ہے دوسری طرح وہ سنم جعوید ڈاکٹر یاسمین راشد خدیجہ یہ سب لوگ آج انشتاد دہشتگردی کی دعالت فوٹیج دیکھ رہا تھا ان کے چہروں پر بڑا اتمنان ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اب کچھ بھی ہو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا یہ لوگ ڈٹ گئے ہیں اور جو ڈٹ گئے ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں جو بھاگ گئے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف اور کردار کا مظاہرہ کر دیا اب شہریار افریدی کو دیکھیں اڈیالا جیل میں جیوڈیشل ریمانڈ پر اب شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ اراد گئے جیل میں انہیں نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے یہ جیل کے قانون کی بھی خلاف فرضی ہے اور یہی معاملہ عمران ریاض کے کیس میں بھی اسیال کوٹ جیل سے باہر نکلا اٹھا لیا وہاں سے یہ عدالت کی ذمہ داری یہ آئی جیل خانہ جات کی ذمہ داری ہے حکومت پاکستانی لیکن لاقانونیت انسانی حقوق کی دھجیاں یہ نفرت اور حکارت کے بیج بورے ہیں شریعہ رفیدی پر بھاولپور میں دور دراز رکستانوں میں گندم کی چوری جو F.I.R کی ہے اور اس میں جو احمد عثمان چرنا ہے بندہ وہ طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے دریشک فیملی میں اس کے بھائی کی شادی بھی ہوئی ہے اور چوری کے ڈالی انہوں نے 110 گندم کے تھیلے جن کی قیمت کتنی بنتی ہے چار لاکھ روپے اور یہ دیکھیں کس لیول پر گر گئے چودری زہور علاق پر جو بھینس چوری کا مقدمہ ڈالا تو اس زمانے میں بھینس جو تھی وہ آج کے چار لاکھ سے زیادہ ہی ہوگی اب دیکھیں شہریعہ رفیدی کو عمران خان کے خلاف دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرانے پر یہ وہی معاملہ ہے جس طرح شہریعہ رفیدی کو غواہ کیا گیا اسی طرح عمران خان کیس میں جج کی کھلی بدماشی کہ بڑی عدالتیں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی ہیں دوسری طرح خواتین کو انہوں نے کتنے دو مہینے ہو گئے شاید بند کیا ہوئے قید کیا ہوئے کوئی ثبوت نہیں کوئی ان کے خلاف لیکن بند کیا ہوئے اچھا میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ اسد عمر کو یہ لوگ سائفر کے معاملے پر وعدہ ماف گواہ بنا رہے ہیں اب اسد عمر نے یہ بات کنفرم کر دی اس نے کہا دیا کہ میں اور شاہ محمود قریشی حقائق بتائیں گے چوبیس تاریخ کو آزم خان کے بیان کے حوالے سے اور جس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک طرف کہتا ہے کہ پرویس خٹا کے بارے میں وہ بڑا تجربہ گار سہصدان ہے دیکھتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں لیکن میں اور شاہ محمود ہم پیش ہونے جا رہے ہیں یہ تینوں کے نام یاد رکھئے گا کیونکہ اس کو آگے میں بتاتا ہوں ایک خبر ہو رہ گی ان کے حقائق اگر اپنے والے حقائق ہیں کمپنی والے ہیں جو ہوئے ہیں اصل میں پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت ایک سابق اگر آپ دیکھیں برطانوی سارتکار کریک میرے ان کو بھی میرے اف آئیے بلا لے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ سی آئیے نے امران خان کو ہٹایا ہے اور یہ سکوٹلینڈ کے ثابت فاردکار ہیں صحافی ہیں رائٹر ہیں اگر آپ ان کی تھوڑی سی تاریخ پڑے تو اس نے اس وقت اس باکستان میں برطانوی سفیر کے طور پر کام کیا اور بقاعدہ امریکی سیئے کے خلاف اس نے بڑی زبر لکھ کے شکایت لگائی کہ اس باکستان میں جو امریکی سیئے وہ کر رہی ہے اس پر اس کی دو بڑی زبر دس کتاب ہے اگر آپ کو وقت میں لے تو ضرور پڑے مرڈر ان سمر کن یہ اس کا نام ہے ذرا چیک کیجئے اس پر پوری تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاتا لیکن اللہ کی قدر دیکھیں کہ جو نونلی کے وزراء اور نونلی کے صحافی ایک سال پہلے تک پریس کانفرنس کر کر کے تھکے کہ یہ سائفر جالی ہے یہ بجلی کا بل ہے یہ خالی کاغذ ہے آج اسی کو اصلی ثابت کرنے کے لئے سر توڑ زور لگا رہے ہیں آزم نسیر تارال وہ وزیر قانون کہتا ہے ہزاروں مطلب عوام کے سامنے حساس ڈاکومنٹ لہرانے کی سزا پندرہ سال یا تو یہ دماغی طور پر بالکل فارغ ہیں یا یہ پڑھتے نہیں ہیں سائفر پہلے کہتے تھے موجود نہیں ہے جھوٹ ہے اب ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے سپریم کورڈ کا جاج نہیں دے سکتا اب جب کیس کریں گے افائی میں افائی کے کونسٹیبل بھی چیک کرے گا وقلا بھی دیکھیں گے اور سارے لوگوں نظر آجے گا رانہ سناولہ اس پہ کہتا ہے جی وزارت خارجہ میں پڑھا ہے اور یعظم نسیر تارال کہہ رہا تھا کہ یہ سائفر غائب ہے اچھا اس کی جو میٹنگ تھی میں بھی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویز خٹک کیونکہ وہ وزیر خارجہ تھا اور کمر باجوا یہ عمران خان کے ساتھ موجود تھے پانچ لوگ پرویز خٹک ان کے ساتھ ہے اسد عمر و شاہ محمود چوبیس جولائی کو جا رہے ہیں اور باجوا صاحب غائب ہیں ویسی اس لئے رانہ سناولہ کو لگتا ہے کہ حکومت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ ایک بڑا ایڈونچر کر لیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی ایک کوشش بیس پچیس دنوں میں کر لیں چوبیس جولائی کو پچیس جولائی کو آپ کو بتائیں آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے آج جو عمران خان کی تقریر اس میں آزم خان کو وہ بتائیں گے عمران خان سارا لیکن جس طرح انہوں نے آزم خان کو دیکھیں بقاعدہ مقدمہ درج کر کے مجسٹریٹ کے سامنے لائے ان کی ذرا طاقت کا اندازہ کریں کہ مجسٹریٹ کی جرت نہیں ہو یہ پوچھے کہ بندہ یہ تو ہوا تھا یہ آپ کو کدھر سے ملا کہاں رہا اتنے دن کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ لیکن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان مقدمات کی درج کرتے ہیں کیا اہمیت اور کیا احسیت ہے چاہے جب دل چاہے صفحہ پھینکتے پھاڑ کے جب دل چاہے مقدمہ کر دیں جج چونچ رہا نہیں کہا رہا مجسٹریٹ کہ آزم خان کتنی دیر بچارہ کر سکتا تھا سوشل میڈیا پہ جو اب ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ویسے چھپ چھپ پڑھتے تو ہیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کیا سوچ رہی ہے اچھا پریس کانفرنسز کی بات کریں عمران خان نے بھی وکٹیں گرانا شروع کی یہ پریس کانفرنسز ہوں گی آگے بہت ہوں گی اب ہوں گی تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی شامل ہونے کی آسف علی زرداری کو ایک عمران خان نے دھچکا دیا ہے سندھ سے پیر افرانی آپ کو پتا ہے پیر نیاز سندھ جلانی یہ تحریک انصاف میں شمولیت کہ انہوں نے اعلان کیا یہ پیر صاحب کوئی معمولی پیر نہیں ہے انہوں نے سابق وزیر علیہ سندھ کی جو بیٹی ہے اسے شکاست دے کے زلہ ناظم منتخب ہوئے بڑی طاقت ان کی وہاں خیبر پختون خواہ میں حارون لغاری تحریک انصاف میں وہ بھی شامل ہو گئے اور یہ بھی پرویس کھٹک کے ہلکے میں بڑا مضبوط امید وہاں ہے اور دیکھیں پرویس کھٹک جیسے لوگوں نے کتنے ٹیلنٹل لوگوں کو راستہ روکا تھا اچھا اب اگلی خبر بھی سنے یوکرین کی وزیر خارجہ پاکستان میں آیا بلاول زرداری سکوٹلینڈ کی وزیر خارجہ کو ملنے سے پہلے تیشدہ دورہ تھا اسے چھوڑ کا امریکہ چلا گیا تھا اب وہ کان سے پکڑ کر وزیر خارجہ کے استقبال کے لئے تو لے آئے پروٹوکل بھی دلوا دیا اور بلاول آپ کو تونی بلنکن کی آنکھوں کا تارہ بننے کے لئے پاگل ہوا ہے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ میں بلاول کی بات نہیں منی کیونکہ آیا تو ہے یہ ملنے یوکرین کو لیکن اس نے کہا جی کہ روس یوکرین جنگ میں پاکستان غیر جانب دار نیوٹرل اب آپ سوچیں کہ بلاول کی اتنی جرت ہو پہلے اس یوکرین کی وزیر خارجہ کو خوش کرنے کے لئے روس کے جو صافی طرح اسلیان بیکنی بیکنیاو اس کو انہوں نے جو کہ تاس اجنسی میں آپ کو بتا ہے رپورٹر کے حسیت سے کام کرتا ہے اسے پریس روم چھوڑنے کا کام بریفنگ شروع ہی ساتھ اسے دو عمر بند نکال بغیر کسی وجہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی صافتی وصولوں کی خلافہ لیکن صرف اس لئے کہ وہ روس سے اور یوکرین کا وزیر خارجہ کڑھا ہے اچھاکہ میں مراد سعید کی حوالے سے آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا بڑی انکنفرمڈ خبریں چلنی ہیں جو کہ اٹک سے گرفتار ہو گئے وہاں سے مل گئے پہلا تو میری جو معلومات جہاں تھا کہ مراد سعید ہے ہی نہیں ادھر اسے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں یہ لوگ جو اس وقت روپوش ہے الیکشن کے اعلان کے بعد سامنے آئیں گے بڑے اہم کام جو یہ کرنا ہے انہوں نے وہ کریں گے اس لئے اس طرح کی خبروں پر فیلال دھیان نہ دیں لیکن مراد سعید بہت امپورٹن بندہ ہے اس وقت تحریک انصاف کے لئے یقین کہ انہیں خیبر پختون خواہ میں لوگ تو اسے وزیراعلا کہہ رہے ہیں میرا خیال میں تو وہ اس وقت پارٹی کو سنبھلنے کے لئے تیار ہے اور اس کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اس کا بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح شہریار افریدی اس وقت جیل میں ہے باقی علی محمد جیل میں ہے اگر اس طرح جیل میں ڈال دیں اسے گرفتار اگر وہ ہو جائے اللہ نہ کرے لیکن اگر وہ ہو جائے تو یہ اس سے نقصان ہوگا لیکن جب الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور یہ حکومت بکھر جائے گی نگران حکومت آپ کو دیکھ نگران ایک وزیراعظم کے لئے نیا نام بھی سامنے آ رہا ہے پیر پگاڑا والی سائیڈ سے اس پہ پھر بات کروں گا تفسیر سے لیکن وہ ان کے آنے کے بعد معاملات بڑی حد تک بہتر ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ان کا زور ٹوٹ جائے گا کمپنی کی اور پھر پی ڈی ایم کا اپس میں معاملات شروع ہو جائیں گے کہ اب نگران کو کیسے ہٹانا ہے تو وہ تحریکی انصاف سے پریشر جو ہے وہ ہتم ہو جائے گا عمران خان کی تقریر لائف سپیچ آپ کو دا یوٹیوب چینل پر جو عمران خان کرتے ہوں وہ آنے والی تھوڑی دیر میں اس میں بڑا ایم معاملہ ہے دیکھنا ہی ہے کہ عمران خان کیا کرتے یہ میں اس پہ بڑا انٹرسٹیڈ ہوں کیونکہ جہاں تک میری رپورٹ تھی کہ خان صاحب کو کافی حد تک یہ بتایا گیا بریف کیا گیا لیکن خان صاحب آپ کو بتایا اپنے سسٹم سے چلتے ہیں اور ان کا جو اکنارہ ہے وہ جس طرح انہیں بات کی کھول کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں مجھے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے سوائے اللہ کی تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں اور اس کا جو دو دن تین دن ان میں بڑے اہم پیش راب سامن جائیں گی انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازے اللہ حافظ